لالا صبح سے نہیں کرا کام کوئی تو تم ہم سے دو سو روپے ایسے لے لو نا اپنا بس روپے لے گا اللہ مالکہ دین پڑھی ہے ہو جائے گا نہیں تو تم دو سو روپے لو ہم ایسے نہیں کرائے گا نہیں وہ بات نہیں بس روپے سے اللہ مالکہ دین پڑھی ہے نا تو تم ہم جب دے رہا ہے خوشی سے تو تم کیوں نہیں لے رہا ہے ہے صحیح بس اپنا ہافت لے گا آجے تو ہم خوشی سے دے رہا آپ کو پھر ہم نہیں کروائے گا پالیش ہم دے گا ہی دو سو ہن ادھر تو دیکھو ہم دو سو دے گا ابھی دو سو نہیں نہیں ہم بیس نہیں دے گا پھر کیوں نہیں لے گا اللہ کا اس کو کیوں نہیں لے گا پھر کیوں نہیں لے گا نہیں ہم سو روپے دے گا پھر اپنا بیس پورا لے گا تو تم نے صبح سے کمایا جو نہیں اللہ مالکہ دے گا اللہ دے گا وہ گراک پڑی ہے ادھر بیٹا ہوا ہے جائے گا اللہ مالکہ دے گا اللہ دے گا تو تم ابھی صبح سے کمایا بھی نہیں ہے چلو سو روپے لے لو بیس روپے دے گا بس بیس روپے دے گا نہیں ہم بیس نہیں دے گا سو دے گا اچھا ادھر آو سو روپے لے لو چلو یہ بیس روپے نہیں لے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ میں سے اکثر لوگ اس سکش کے بارے میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھو کتنا اماندار ہے اس نے بیس روپے کے بدلے دو سو روپے لینا اپنے ضمیر کے خلاف سمجھا ویڈیو گوڈ مین مگر میں نے اس کی امانداری سے الگ ایک ایسی بات اس میں دیکھی جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے دو سو روپے دینے والا شخص اس کو بار بار کہتا رہا کہ دو سو روپے لے لو اچھا چلو سو روپے ہی لے لو مگر یہ جوتے پولس کارنے والا شخص جواب میں کہتا رہا اللہ مالک اللہ دینے والا ہے پورا دن پڑا ہے اللہ ہی مجھے رزق دے گا سلام ہے میرا اس سخص کو جسے یہ یقین ہے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہی ہے اور دوسری طرف ہم چار پیسے کما کر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے موسیقی